تو بھگوان شری رام کی پران پرتشتہ کو لے کر جگہ جگہ پر شعبہ یاترائیں نکالی جا رہی ہیں اسی کڑی میں ہریانہ کے کڑناو زلے میں بھی شعبہ یاترہ کے شروعات کی گئی یاترہ کے شروعات رام لیلا میدان سے ہوئی اور پورے بازار سے جاتی ہوئی ہے یاترہ سناتندر مندر تک پہنچی ہزاروں کی سنکھیاں میں رام بھکت شامل ہوئے محلاؤں میں کافی اتصال دیکھنے کو ملا وہیں ہر کوئی رام رنگ میں جھومتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں چہروں میں دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی الگی روانہ کے آپ لوگ ناشتے گاتے بینا کسی پروا اور تھنڈ کی پروا کیے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سمیں جو سموچے اتربارت میں تھنڈ کا پارا ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر لڑکا ہوا ہے بہت زیادہ یہاں پر بڑا ہوا ہے اور اس بیچ بھی اپا دیاترہ آپ دیکھیں کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ نکال رہے ہیں درم میں ہی آج کے سعبہ یادرہ کرنال میں نکالی تا رہی ہے اس کے لئے میں سبھی کرنال بارکیوں کو بہت بہت شکتہ ہم رہے دیتا ہوں مجھائی دیتا ہوں سارے رام بکت آج یہ آج اس پر کار سے انہیں بہت زیادہ یادرہ نکال رہی ہے اب جام میں بہت بڑی بات ہے اور ہم سب کے لئے بڑے گروہ اور گروہ کی بات ہے اور رام مندر کا جو سکتے ہیں وہاں پر اہوتہ میں بننے تا رہا ہے رام لالا جی بھائیس تاری کو وہ ویراج مان ہوگے یارہ بیسے ایک بیسے میں بھائیس تاری کو لائیو دارے گا چلنے والا ہے 22 جنری کو وہ دن آنے والا ہے جیسے دن بھگوان رام لالا جی مندر میں پران پرتشت ہوں گے ہمارے مانے پردھان مندر جی ان کو آکھوں کی پٹی کھول گے بھگوان رام لالا کی پران پرتشتہ کریں گے آج اس کے نمیت کرنال نگر کے اندر ایک بھوے شعبہ یادرہ آپ دیکھو پورا کرنال رام میں ہو رکھا ہے میں کہوں گا کرنال ہی نہیں پورا بھارت پورا دنیا ہی آج کے پچھلے پورے ایک مہینے سے رام میں ہو رکھا ہے آج اس کا ایک سوٹا سا نجارہ کرنال گندر آپ دیکھ رہے ہو بہت پرانا سپن تھا جو کی پورا ہو گیا ہے اسی کے لئے ہم لوگ آج شعبہ یادرہ میں نکل رہے ہیں اس کے لئے سب کو ہم لوگ بذائی دیتے ہیں اور ان سب کو بذائی کے ساتھ ساتھ بہت بہت ملتا 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 کروائیں گے آج